خاکسار کا سوال دنیا کے امن کے بارے میں کوئی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مسیح مدد جائبہیں گے تو یملو لاردہ قسطن وادلن کہ وہ دنیا میں عدل قائم کر دیں گے تو اگر آج ہم مدلیس اور دوسری ممالک میں کو دیکھیں تو ہم اس ربط امنی نظر آتی ہے اور اس طرح حضور آپ بھی مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور لیڈران کو عدل کی نصیت کرتے ہیں تو غیر امنیس پر اتراز کرتے ہیں کہ عدل مسیح مددائے اور پھر چلے بھی یہ اس کے بعد کافی عدل تو قائم کر گئے عدل قائم کرتے ہیں تو ہم مانتے ہیں اپنی غلطیاں مان کے تو سلیم کرتے ہیں اور پچھلے خدوے میں میں نے تمہیں کیا کہا ہے اپنے آپ کو اصلاح کرو عدل قائم کرو دنیا کو کہتے رہتے ہو اس لئے کہا ہے نا کوئی مولوی کہتا ہے کہ ہم ہمارے میں یہ کمزوری ہیں تو دور کرو اور عدل قائم کرو ہم ہی مانتے ہیں ہم ہی کہتے ہیں تو یہی قائم کرنا ہے عدل کہ اپنی غلطیاں کو ماننا اور عدل قائم کرنا اس کے لئے کوشش کرنا جماعتی نظام جو ہے ٹھیک ہے محول کے اثر کے تحت بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئیں ہیں اور ہو جاتی ہیں بعض زمانے سے دور لیکن ایک خلافت کا نظام ہے جو ان کو بار بار تلقین کر کے اس اصل تعلیم کی طرف لے کے آتا رہتا ہے اس لئے اس وقت جماعت احمدی آئی ہے جس میں کم سے کم اس قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جو دنیا میں عام مسلمانوں میں زیادہ ہیں تو عدل قائم کرنا یہ کیا تھا یہی تھا کہ صحیح اسلام کی تعلیم کو لاغو کرنا اور اس پر مسلسل اس پر توجہ دلاتے رہنا اور وہ حضر مسلم اور اسلام نے کیا اور اس کے بعد آپ نے خلافت کے نظام کا کے بارے میں پیشگوئی فرمائی اور اللہ تعالی نے اس نظام کو جاری فرمایا ٹھیک ہے اور وہ چل رہا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے تو یہی اس سے مراد ہے کہ عدل قائم کرنے سے اور کہاں ہے آپ کو نظر آتا ہے کہیں آتا ہے لوگ تسلیم کرتے ہیں ہماری باتیں سن کے تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے باوجود ہماری برائیاں دیکھنے کی تسلیم کرتے ہیں سوال نہیں کر رہا بتا رہا ہوں یہ کرتے ہیں کہ تم لوگ ہی ایسی قوم ہو مجھے ملتے ہیں لوگ سیاستان بھی لوگ غریب لوگ بھی کہ تم لوگ ہی ہو جس میں ہمیں اس وقت اسلام کی خوبصورتی جس میں نظر آتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی برائی ہیں اس لئے میں نے دو خود پہ پہلے اس سے پچھلہ خود پشت میں رکھتے ہیں یہی دیا تھا نا ہم عدل عدل کی باتیں دنیا کو کرتے رہتے ہیں ہمارے اندر کونسا عدل ہے کیا ہم گواہی دینے کو تیار ہیں اپنے خلاف وہ دیا تھا نا وہ دیداروں کو کہا تھا نا میں نے پہلے ان سے شروع کرو یہی عدل قائم کرنا ہے کہ اپنے اوپر نظر رکھ کے اپنی اصلاح کی طرف توجہ رکھنا اور کوئی توجہ نہیں دے رہا اور کوئی لیڈر کو توجہ نہیں دلا رہا اور وہ دلا رہا ہے تو آپ بھی وہ کہہ تو دیتا ہے نیکن کچھ نے خود نہیں کرتا تو یہی انصاف ہے جو قائم کرنا تھا جو کیا حضرت مسیح علیہ السلام نے اور بعد میں آئے کہ آخر دونوں نے دنیا تبدیل ہوئی نا عدل کیا ہے عدل کوئی یہ نہیں کہ دالتی کرسی بیٹھ کے تکڑی آدم پر اکڑھ کے تو فیصلے صرف کرنا ہے عدل یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ تعلیم پر عمل کرنا اس کی کوشش کرنا دوسروں کے حق دینا اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنا ٹھیک ہے عدل کی تاریخ تو بڑی اسی ہے ٹھیک ہے نا نہیں کر رہے تھا کئی چور ڈاکو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں تھے جنہوں نے توبہ کی اور قائم کرنے والے بن گئے تو عدل ہی تھا ہو گئے نا کئی تھے اپنی حالتوں بدلنے والے ابھی جب میں سویڈم کی آئوں وہاں ایک عورت غالبہ ہوئی تھی لوکل تھی ملی احمدی ہو گئی تھی میں شکتی میں شراب بھی تھی میں ساری برائیاں تھی میں یہ یہ کام کو رہ کرتی تھی سب کچھ احمدی ہونے کے بعد میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے اور لوگ ملتے ہیں ایک بڑا ملا ہے وہ شخص وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ انصاف اور صحیح تعلیم یہاں چاہیے جماعت احمدی ہمیں میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی ہے تو وہ تبدیلیاں تو پیدا ہو رہی ہیں جن میں نہیں ہوں گی وہ کٹ جائیں گے ٹھیک ہے سوخی شاخ کی طرح کٹ دی جائیں گے تو کٹ جاتے ہیں تو یہ جو کوشش ہے مسلسل یہی ہے یہی قائم کرنا ہمارا تھا صحیح ہے حقوق دینے کیا ہم تبلیغ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ دو حق انسان پر فرض ہیں اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کا حق اسی کی طرح انقین کرتے ہیں اسی کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دو حقوق کے ادا کرنے میں تم لوگ ہی سکھ سب سے اوپر ہو جن سے واسطہ ہے اگر تم نہیں ہو تو اپنے اندر تمدیلی پیدا کرو بنو تم نے تم ربی بننا ہے نا تو پہلے اپنے اندر عدل پیدا کرو نا تو پہلے اپنے اندر